سنجے سراف کیا یہ مانسکتہ خراب ہے کیا سنسکرتی کو مانت کرنے کا کام کانگریس نے کیا ہے اتنے سال اور اب اچانک نو سال کی ستہ کے بعد اگر بی جے پی کو اس سنگول کا استعمال یاد آ رہا ہے تو اس کو کیسے دیکھا جانا چاہیے کیا ہے آپ کا پکش دیکھیں یاد آنے کی بات نہیں ہے بی جے پی کے پاس ابھی ہمارے پاس انڈی اے گورنمنٹ میں ہمارے پاس سنگول کو ہم لے کر جب بات کر رہے ہیں جب ہمارے پاس نیا پارلیمنٹ تیار ہو گیا تو پارلیمنٹ کو تیار کرنے کے ٹائم ہم نے بات کی جب نیرو جی کو دیا گیا تو نیرو جی نے تو واکنگ سٹک بنا کے اس کے ساتھ میں وہ چلتا رہا ہے میں بہر بہر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز جب میوزیم میں رکھی جاتی ہے تو میوزیم کیوں لادکاریوں کی سوچ سمجھ ہوتی ہے نیرو جی کی تو پتا بھی نہیں ہو چاہیے کہ ایک پویتر ایک تو کس کو نیرو جی کو کون کہتا ہے پتا نہیں ہوگا نیرو جی کو تو سب کچھ پتا تھا یہ تو شکر ہے کہ آپ نے بدوان مانا اور سب سے بڑی بات ہے کانگریس دیکھیں کانگریس کی کانگریس کانگریس سب سے بڑی بات ہے کانگریس کیا کرنا چاہتی ہے کانگریس کی پرابلم ہے لوگ پریتہ وہ معنی پردان منطری کا نہیں دیکھ رہے وہ ڈیریکٹلی جی ٹوئنٹی کو اپوز نہیں کر رہے وہ انڈریکٹ وے میں پارلیمنٹ کو سامنے علاقے سنگول کو سامنے علاقے وہ کھل کر بولے نا وہ اپوزن فاردے سیک اپ اپوزن کر رہے ہیں یا جی ٹوئنٹی کو اپوزن کر رہے ہیں آج ورلڈ کے سبھی لیڈر اس پردان منطری کے ساتھ میں ہندوستان میں کھڑے ہیں جو ستھر سال میں نہیں ہوا وہ پہلی بار ہو رہا ہے تو ان کو تکلیف اس بات کی ہے ان کو اس لوگ پریتہ کی تکلیف ہے کہ دیش کی کریڈیبلٹی بڑھ رہی ہے دیش کے ہر اس نوجوان کی کریڈیبلٹی بڑھ رہی ہے کہ وہ دیشٹر بڑھ ہے پریشان ہے تبھی کہہ رہے ہیں کہ مہا مہیم کو نہیں بلایا اگر انہوں نے مہا مہیم کو پریزیڈنٹ بنانے کے ٹائم سمرتن سپورٹ دیا ہوتا تو ہم لوگ آج سمجھتے یہ تو یوزڈ ہے جھوڑ بولنے کے لیے انہوں نے تو آپ بتائیے آج پردان منطری جی صدن کے نیتا ہے ان کا حق بنتا ہے ان پر انگلی اٹھاتے ہیں سونیہ جی اور راہل جی کس حق سے چھتیس گھڑ میں انہوں نے یہ تو پوری چرپے ہم پیشلے تین دنوں سے کری رہے ہیں آؤں گی میں سراف صاحب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ کانگریس سے آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں ساپرا صاحب کا برک کرنا چاہوں گی ساپرا صاحب سنگول پر تو ادینم نے ہی کانگریس کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے ادینم کو اثینٹک مانے یا کانگریس کو اثینٹک مانے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں کہ ادینم نے کیا کچھ کہا ہے آروپ یہ لگ رہا ہے کہ نہرو راج دھرم بھول گئے اور راج دنڈ کو پرائیویٹ پاپرٹی بنا لیا کانگریس نے بھی سچ کو دبائی رکھا اور اب جب بھید کھل گیا تو بچا آپ پہ اتر آئی ہے آمین شاہ نے بھی پوچھا ہے کہ کیا آپ کو بھارتی پرمپرہ اور سنسکرتی سے نفرت ہے جواب دے دیجے دیکھیں ادینم ادینم ٹرسٹ نے کیوں یہ ساری باتیں کہیں اس کے بیچ میں میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن جس طرح سے سنجے شراف بول رہے تھے یا شیوام تیاغی بول رہے تھے ایک منٹ مجھے نظر آ رہا تھا کہ کتنی اوچھی راج نیتی پر یہ اتر آئے ہیں یعنی مانسک دیوالیا پن اس میں سے نظر آ رہا تھا یہ تو اس طرح سے بتا رہے تھے جیسے وہ نہرو جی کی پرسنل پرپرٹی تھی اور نہرو جی کے گھر پہ تھی بھائی صاحب وہاں میوزیم میں تھی اور میوزیم میں وہ ٹاگ پنڈت جوار رہاں نہرو نے ٹائپ کر کے نہیں بھیجا تھا سنیے شاند رہیے بھائی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا سرا سب شاند رہیے یہ تو میں ہر کسی کے بیچ میں بولوں گا جیادہ اتتے جت مت ہوئیے تو کوئی پنڈت نہرو جی نے وہاں پر ٹائپ کر کے وہ سلپ نہیں لگائی کہ یہ میری واکنگ سٹک ہے نہ ہی کسی نے ان کو وہ واکنگ سٹک جیسے یوز کرتے ہوئے واپرتے ہوئے دیکھا ہے تو سوال یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو جو کور فائر دینے والے یہاں پر پروکتہ بیٹھے انہوں نے اپنا کام بہت ایمانداری سے کیا ہے لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ اس کے سرکاری کوئی پروف نہیں ہے سرکاری دستاویز نہیں ہے جو یہ بتائیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ پنڈت جوارلہ نہرو جی کے ہاتھ میں ستہ ہستانترن کا پرتیق سمجھ کے دیا ہے اس کا کوئی پروف نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے نریندر موڈی جی جو کیمرہ جیوی ہے وہ جملہ جیوی ہے نریندر موڈی جی ادھگاتن جیوی ہے پی آر جیوی ہے ٹی آر پی جیوی ہے وہ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور تمیل نادو میں ووٹو کی جو کھیتی ہے اس کو کاٹنے کا اس کو فسل کو کاٹنے کا پریاس وہ کر رہے ہیں یہ ہم جنتا کے سامنے پرستوت کر رہے ہیں ہم تو جنتا کی کوٹ میں جا رہے ہیں سامل صاحب لیکن ادھینم جو ہے اس نے ایک پورا written evidence دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسی پرپس سے بنایا گیا تھا ستہ ہستانترڑ کے کو لے کر ہی یہ بنایا گیا تھا سنگول اور یہ سی گوپالاچاری کے آئیڈیا پر بنایا گیا تھا اور اس تمال نادو کا جو شیعب ماتھ ہے اس کو آمنترت کیا گیا تھا اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اس کے بعد پورے ریچول کے ساتھ یہ جوارلال لہرو کو سوپا گیا تھا تو یہ تو موقع تھا کہ آپ کو گواروانویت ہونا چاہیئے تھا لیکن آپ نے تو کھیلی پلٹ دیا اور آپ کچھ اور ہی بات کہنے لگے خود ادھینم کہہ رہا ہے اب تو مان لیجی جو ادھینم ٹرسٹ میں اتر دے دوں آپ کا جو ادھینم ٹرسٹ کہہ رہی ہے وہ سرکاری دستاویج اس کا کوئی امیت ہے یا نہیں ہے اور پھر میں نے آپ کو تمیل نادو سرکار کا وہ پڑھ کے بتا دیا پہلے ہی کہ دو ازار اکیس بائیس میں جو لکھا تھا وہ بائیس تیئس اور تیئس چوبیس میں اسی سنسطہ کے ریکارڈ میں نہیں ہے اسی سرکاری ریکارڈ میں نہیں ہے تمیل نادو سرکار کے ریکارڈ میں تو میں نے ساری چیزیں پڑھ کے بتا دی ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ ہم جانبوچ کر سنگول کا ویروت کر رہے ہیں ہم سنگول کا ویروت نہیں کر رہے ہیں ہم سرمیس چیز کا ویروت کر رہے ہیں میرے لگنے نہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن دکھ بڑا ہو رہا ہے دکھ ستہ پکش کو لے کر بھی ہے اور دکھ ویپکش کو لے کر بھی ہے ستہ کی کھیتی ہے یا ووٹ کی کھیتی اس میں کٹنا چاہتی ہے میں آؤں گی ساپرہ صاحب میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ رنگ میں بھنگ ہے اتنا بڑا موقع اتنی بڑا آئیوجنس دیش کے سامنے ہم دنیا کو اپنے لوگتنطر کے خوبصورت تصویر دکھائیں تو یہاں ایک الگی طریقے کا ویواد شروع ہو گیا ہے ہم ہمارے راجنیتک دل کبھی اس بات پر نہیں لڑتے کہ بھکمری ہے گریبی ہے نوکری ہے ہمارے ایک الگ الگ عجیب عجیب ٹائپ کے مدے نکال کر ہم لے آتے لیکن شہزاد آپ جواب دیجئے جو ساپرا صاحب نے کہا ہے مجھے امید ہے کہ میں نے میں آپ کی بات کا موقع دے دیتا شوبنا جی شوبنا جی میں آپ کی بات کا اتر دیتا ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کہتے ہیں ان کو unlimited time بھی ملتا اور ہمارے بیچ میں ٹوکا ٹوکی انہوں نے دو تین بار ووٹوں کی کھیتی کی بات کی میں پوچھنا چاہتا ہوں ادھینم ووٹوں کی کھیتی کر رہا ہے اتنا اتنا بڑا شہیوائٹ مٹ جس کا کیول اور کیول لینا دینا وہاں کی سانسکتک اور وہاں کی دھارمک دھورہ اور سے اس کو آپ نے ووٹ کی راجنیتی میں خصیت دیا پہلا دوسرا سوال کیسے ہوگا سرکاری میں نہیں مانتا کہ نہرو جی نے اس کو چھڑی کی طرح استعمال کیا ہوگا میں کہ رہا ہوں کہ دوسری بات میوزیم میں اگر چھڑی بتایا گیا تو کیا نہرو جی یا نہرو جی ونشجوں کی جمعیداری نہیں تھی اتنا شوبنا جی کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی ان کے ونشجوں کی یہ واشنگ سالوں میں اور ہوں کی ہندو جوڑ بول رہے یا ہندو رائع میڈیا ہوس اگر اگر آپ کو لگا رہا تو آپ بات بات سمجھ بھائی اور آخری بات دیکھیں بڑا لمبا چوڑا چیپٹر سناتے ہیں ہم کو پروٹوکال کا کونٹیٹوشنل یہ دیکھیں دکھ رہا تصویر یہ OBC سماج جو وائس پرسنٹ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار انڈیا سرکار نے بنایا جگدی دھانکر جی جب گورنر تھے تب یہ دیدی ان کے نمشکار کا جواب بھی نہیں دے رہی ہے یہ گورنر اور OBC سماج 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 نہیں ہے پرانتو آج سماج بڑا اپمان کیونکہ یہ کس پوائنٹ آف ٹائم پر کلک کیا گیا ہے اس پر ہو سکتا ہے ایک اور تشویر مجھے پتہ تھا میڈم یہ بولیں گی یہ پندرہ اگست کی سرمینی کا ہے اس میں میڈم آئی نہیں تو بچارے جگدی دھانکر جی کو خالی خرچی کو نمشکار کرنا پڑا اور اس میں ریپورٹ بھی چپی زینی نیوز کی بھی ریپورٹ ہوگی پروٹوکول توڑا میڈم anyway میرا سوال سے جگڑا نہیں ہے آپ تو اتنا اچھا ڈیویٹ کرتی میرا سوال سے ہم اگر سب غلط ہے تو